جی کلوی نیوز میں آپ کا گھر مکتب ہے ناظرین جیسے آپ جانتے ہیں آج سولہ دسمبر ہے دو ہزار بیس مکمل ہونے جا رہا ہے اور آج میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں جو ایک بہت بڑا دکھ درد والی ایک کہانی ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایموشنل سٹوری ہے سب سے پہلے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں شری عمر چند جی برڑی وارڈ نمبر تین کے رہنے والے ہیں اور شری ان کے والد کا نام ہے جو سناف شری رومیلا رام جی ہے برڑی ایک میں رہتے ہیں برڑی برڑی تین میں رہتے ہیں ان کے نام پر جو ہے بجلی کا بل یہ آیا تھا تیس نومبر دو ہزار انیس کو ان کے نام پر بجلی کا بل آیا تھا اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ دو ہزار بیس بھی مکمل ہونے جا رہا ہے کریمن کوئی سوا سال ہوا ان کے نام پر بجلی کا بل آتے ہوئے اور بار بار بجلی کا بل مہنے کے مہنے آتا رہتا ہے ان کے نام پر دو دو بل آتے ہیں بات اس طرح سے ہے کہ ان کی کوئی سکوٹی نہیں ہے انہیں سکوٹی کٹائی نہیں ہے لیکن بجلی کا بل ان کو آتا ہے آج ہمارے پاس پہنچے ہیں ان سے جانیں گے کہ اس کی سچائی کیا ہے اور ان نے بجلی لگائی نہیں تھی آئے تک لگانے کا کیا مقصد تھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا جو ایک اور ان کے نام پر جو میں آپ کو بتاتا ہوں جو پہلا ان کا نام ہے امر چاند جی اور جو سناف رمالو رمالو رام جی ہے لیکن ان کا جو والد کا نام ہے سناف جو ان کی غلط ہے کیونکہ ان کے والد کا نام جو یہ ان کا نام بھی غلط ہے اور ان کے والد کا نام بھی غلط ہے یعنی جو حوالہ دیا ہے میکمہ کی طرف سے بجلی پی ڈی 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 وارڈمنی کی طرف سے جو بجلی کے بل لکی ہے یعنی یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے اور یہ پہلا جو ہے امر چاند اور سناف شری رمالو رام یہ پہلا بل ہے دو ہزار تیس نومبر دو ہزار انیس کو یہ آیا تھا یہ ہے چودہ ہزار پانچ سو چھتیس روپے اور اسی طرح دوسرا بل جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوسرا بل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا بل جو ہے یہ شری امر چاند امر سنگ جی ہے ان کا اصلی نام جو ہے شری امر سنگ جی ہے اور سناف رمیلہ رام جی ہے اور یہ جو انہی کا بل جو آیا ہے ان کے نام کے اوپر یہ ہے انہی ہزار دو سو چودہ روپے دو سو چار روپے آیا ہے ساری دو سو چار روپے آیا ہے تو اس کے بارے ہم جانتے ہیں کہ کیا آیا اس کے پیچھے ان کی سجائی جی جب آپ کا سواگت حجر کلمنیوز میں لیں جیسے یہ بتائیں آپ کا یہ جو بجلی کا جو بل آپ کو آیا ہے دو بجلی کبلاب کے نام پر آتے ہیں کیا سچا یہ ہے اس کے پیچھے آپ کہتے ہیں کہ بجلی کی سکوٹی جو آپ نے ابھی طرف کٹا ہی نہیں تھی لیکن بجلی کے بل آپ کو مہیننے کے مہینے آتے ہیں کیا سچا ہے؟ میرا جو مکان نہیں تھا میرے بھائی کے نام پر سکوٹی تھی وہ اس نے اپنی سکوٹی کٹا دی اب آگے جو ہے بھائی جہاں سے تفہل بلاور میں رہتا ہے وہاں انہوں نے اپنی بجلی کنیکشن بغیرہ بہاں دکھایا ہے اب یہ بل جو ہے پتہ نہیں انہوں نے کنیکشن کان سے کیا 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 یہ مجھے معلوم نہیں میرا نام اچھلی عمر سنگھ سرنا ورمیلا رام ہے اور یہ بل جو کٹ رہے ہیں عمر چاند سرنا ورمالو اور یہ میرے گھر میں چھوڑ جاتے ہیں کہ یہی ہے آپ کا بل آپ کی ہے اور میرا عجب مکانی نہیں ہے میں کسی کے مکان میں رہتا ہوں ابھی تاک پچھلے سال گورنمنٹ کی مدد سے میں نے گھر بنایا اور اس سال میں نے اپنے گھر میں ریاش کی ہے بہاں پر ابھی تک کوئی کھمبہ نہیں بجلی کہاں ہونی ہے اس لئے میں یہ کرتا ہوں آپ سے یہ بجلی کا جو مجھے بیلنٹ چڑھا ہے کرایا چڑھا ہے بلکل نازائز ہیں آپ کے بچوں کی بات کی جاتے ہیں فیملی میں کتنے بیاب کے ملاجہ ہے آپ فراد کتنے فراد کی پر آپ کی فیملی مسلمی لگتے ہیں آپ تو میرے پاس تین لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہیں لڑکی کی شادی ہو گئی ہے تو یہ پڑھائی لگائی میں لگے ہیں اب میں مزدوری کر کے ان کو پڑھا رہا ہوں اب بجلی کا بل ایسے کیسے دے دوں یا آپ کے میرے بجلی نہیں ہے نہیں آپ نے جیسے آپ کا کہنے کا مضوع ہے آپ کے سکوٹی نہیں ہے ابھی تک آپ نے کٹھائی نہیں ہے ابھی کٹھائی نہیں ہے ابھی کھاں بجلی لگانی ہے ابھی نیا گھر بنایا اس میں کھمبے ہوں گے پھر بجلی آئے گی بجلی کھمبے کے بجلی کہاں آئے گی بجلی کا بل آپ کو دو دو آتا ہے آپ کے نام اور یہ جو والد ہے جو نام آپ کا یہ بھرڑی میں نہیں ہے وارنمتی مجھے نہیں ہے نامی نہیں ہے نامی نہیں ہے نہیں عمرچند نام ہے اور نہیں رومیلہ رام باپ کا نام رومیلہ رام ہے یہاں لکھے ہیں رمالو آپ نے مہمین کی طرف سے کوئی بات نہیں کی جے ہی کے ساتھ کی ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ بل آپ کو دینا پڑے گا اور ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا بیاج جو کم کر سکتے ہیں ابھی تک نہ بیاج کم ہوا نہ کچھ اور یہ ہے ہی نہیں تو میں بیاج کھاں سے دوں اور یہ دل کھاں سے دیں ملے آپ کے نام ہے ہی نہیں ہے بجلی ہے ایسے ڈال دی آپ کو ایسے ڈال دی دیکھو یہ ثابت ہو رہا یہ کس کا کسور مانتے ہیں آپ جیسے دو دو بل آپ کے نام کے اوپرات ہیں یہ تو بجلی والوں کا کسور مانتے ہیں بجلی والوں کا کسور مانتے ہیں جی اس کے لئے جیسے آپ نے یہ جو بات کی ہجائی کے ساتھ جو بات ہوئی بجلی کو بل لے کر جو بل یہ ہے سامنے میں انہوں نے کیا کہا کہ جیسے آپ نے کس کے ذمہ لگاتے ہیں یہ کسور جو ہم تو یہ کسور تو ان یہ جو بجلی کے کلرک ہیں یا اس ٹائم کے جو لائنڈ مین تھے اب یہاں نئے جو لائنڈ مین ہیں ان کا نہیں ہے جو اس ٹائم کے تھے دو ہزار انیس انیس سے پہلے ہی ہوتے چودہ میں تھے یا بارہ تیرہ میں تھے یا جب سے انہوں نے بجلی کا بل ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ لگایا ہے پتہ نہیں کون تھا لائنڈ میں کس میں لگایا ہے کس میں کیا ہے آپ جاتے ہیں ہمارا ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے کیسے یہ دیکھ لو کہ میرے نام میں کتنی ڈیفرینٹس آ رہی ہیں پہلا نام بتا رہے ہیں ہمارچاند سننا فرمالو ہمارچاند میرا نام ہے ہی نہیں میرا تو ریکارڈ میں کاغز میں سکول میں کہیں بھی میرا نام ہمار سنگھ سننا فرمیلا ہے فرمیلا رام ہے اور یہ رمالو رام لکھتے ہیں پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں کہاں سے ہے یہ تو یوٹا پھراڑ کر کے میرے نام پہ ٹھوک دیا ہے جی نہیں یا جیسے بجلی محکمے کے جو ایکشن ہیں شریف محمد شافی جی جیسے ان سے آپ کی کیا اپیل رہی گی جیسے کیونکہ ایک گریبوں کے ساتھ جیسے آپ سمیتے ہمارے ساتھ ایک دوکھا ہو رہا ہے ایک ظلم ہو رہا ہے ہم کفری کے جو ہیں آزاد ایک آزاد اور دور کے پر ہمیں اتنے پیسے جو ہمارے نام پر چڑھائی ہیں تو جیسے آپ کو اب ایسی کوشش نہیں کریں گے جیسے میڈیا کا سہرہ نہیں لیں گے یا آپ کوٹ کے اندر آپ جہیں نہیں جاتے اس مسلوب لے کر تو آپ کو شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی آدھا کرنا پڑے گا تو ایسا ہی ہے تو میں آدھا کہاں سے کروں گا جیسے آپ کام بغیرہ کیا کرتے ہیں ہم تو کھیتی باری کا کام کرتے ہیں سورس زائدہ آمدینی کا سورس صاحب کے پاس بڑے کام ہیں بہت کام ہے اور بجلی کی بل کی بات کی جائے تو یہ آپ کو چڑھتا ہی جا رہا ہے ہاں بالکل تو کہتے ہیں کہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا ہاں جی ہاں نہیں آج جیسے آپ کے بھائی کی بات کرتے ہیں جیسے بھائی بھائی ان کو بھی ایسا ہوا کی صرف آپ کی ساتھ ایسا ہوا خالی میرے ساتھ یہ بھائی بھائی جو ہیں ان کا ابھی ایک بل ابھی نیا بنا ہے پچھلے سال کا اس کو ابھی کنکشن ملا ہے نہیں لیکن ان کی سکاوٹی ہوگی کٹی ہوگی ہاں بھی کٹی ہوگی آپ کی نہیں ابھی میری کوئی سکاوٹی صرف آپ کو بل آتے ہیں صرف بل آتے ہیں آپ بل بھی آتے ہیں اب نام چینز کیا ہے انہوں نے میرا نام سن کے کہ اس کا نام عمر سنگ ہے اور بلدیت وہی ملو رام جاتا ہے جیسے ایک سال سو سال ہوگیا آپ بولے کے انہیں آئے تک جیسے ہاں بول رہا تھا میں بلے لے کے آپ کے پاس آتا کون تھا بلے لے کے کون چھوڑتا آپ کے پاس چھوڑتا آپ کی پاس چھوڑ جاتے ہیں بھائی لائن میر کیا لائن میں میند کا نام کیا ہے جو چھوڑتا ہے بلے دے جاتے ہیں پہلے تو پریوم لال تھا کوئی پریوم لال وہ چھوڑ جاتا تھا آپ ان کو پوچھتے نہیں کیا ہے کیا کہتے تھے کہ تھی کہ آپ کو یہاں آیا ہے یعنی آپ جاند ہیں آپ ہی حمار اکرامیسی کی ہوتا ہے جی گڑپر ہو جاتا ہے لکھنے میں کیا ہو گا ہے آپ نے نے کہا ہے کہ جو لکھنے والے ہیں وہ پڑھے لکھی ہوتی ہیں آپ اس کو یہ سوال نہیں کرتے تھے نہیں میں نے یہ سوال نہیں کیا میں نے کہا ان کو معلوم ہوگا میں یہ سوال کرتا تھا کہ اور گلپ تھوڑی وہاں ہیں یہ تو کسی نے فراڈ لکھا ہے ملک ہو سکتا ہے کسی کے پیچھے ایک ہاتھ ہوگا آپ کو دبانے کیا زیادتی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں شاید ہوگا میں اس کے بارے میں کوئی زیادتی زد ہو سکتی ہے کوئی ملک شاید ہو سکتا ہے شکایت کر رہا ہوگا ہے یہ کیا پتہ ہے یہ ان کو معلوم ہوگا یہ نہیں یہ سارا قصور ان کا بجلی والوں کیونکہ اس بھائی کا کنیکشن کاٹا گیا وہ آڈیا لگا کے ان سے پتہ نہیں کہ انہیں پیسے لیے یہ مجھے معلوم نہیں اور وہ اس کا کنیکشن یہاں سے کاٹ کر پھر انہوں نے نیا کنیکشن اور بند نہیں کیا کہ ایسے نام بھردیا گیا مرچند ہے اس کا بھی بھائی ہے اس لیے ان کے نام کرتا ہے اور آخر میں آخری سوال آپ سے آخر میں یہ ہے کہ پیغام کیا رہے جیسے آج آپ میڈیا سے پہلے وار بات کر رہے ہیں جیسے گریبوں کے لیے ہمارا جو خاص کر جو چینل ہے زیادہ کام کرتا ہے اب ہمارے پاس آئے جیسے کیا پیغام رہے گا گورنمنٹ سے خاص کر جو ہے بیجلی محکمے کی طرف سے کیا پیغام رہے گا جیسے بڑے بڑے افیسر بیجلی محکمے کے ہیں ہم تو یہ ان سے دوانڈ کیا دوانڈ کریں ہم تو یہ ہی ریکسٹ کریں گے کہ یہ بل جو کٹا جائے ہمارا یہ ماپ ہونا چاہیے اور آگے جو نئے سکوٹیز یا کچھ بھی لگتا ہے اس کو دے دیتے ہیں اب میں نے مقام تیار کر لیا ہے بہاں کے لیے مجھے دو خمدے دیتے ہیں آپ کا کہنے کا مقصد ہے جی نئے سرے سے اب سربا ہونا چاہیے اور پول بھی آپ کو لوہے کے ہونے چاہیے پھر آپ کی سکوٹی کاٹی جائے پھر آپ کو بل لانا چاہیے پھر آپ بل لانا چاہیے اور اس وقت میں پیمنٹ کر دیں گا اس سے پہلے آپ نہیں کریں گے یہ والے بل جو آپ ان کے ادھا نہیں کریں گے یہ بل میرے سے ادا نہیں ہو سکتی ہے اور میں میں دے سکتا ہوں اور یہ ہی روکسٹ کرتا ہوں کہ بیلی والوں سے یہ بل کاٹے جائے ماف کیے جائے اور آگے نائے سرے سے بل آدھا کیا تو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے شریعہ عمر سنگ جی جو بھڑی وارڈ نمبر تین کے رہنے والے ہیں بڑی تفصیلیں بات یہ بتائی ہے خاص کر جے کل میں نے اس کے ساتھ آج صبح ہاں پر پہنچے ہمارے پاس اور خاص کر ان کی دوہ درد والی ایک کہانی اگریب آدمی ہے زیدہ حامدنی جو ہے سورس کی مل جو زرائع مل ان کے پاس سورس ہے زیدہ دار کچھ نہیں ہے کھیتی باڑی ہے آپ جانتے ہیں کہ خاص کر پہنچے جو کھیتی باڑی ہے زیدہ کیا نکلتا یہاں پر زیدہ اپنا خرچہ چلاتے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایک دوخہ ہو رہا ہے جو بجلی کا پیل ان کے نام پر دو دو آتے ہیں خاص کر ابھی تک ان کی یہ کہا کہ ابھی تک میں نے اسکورٹی پر کٹائی نہیں تھی ابھی میرا گھر بھی میں کسی کے گھر میں رہتا تھا کرائی کے اوپر تو میرا گھر نہیں تھا ابھی نائے سیر سے میرا مکان بنا ہے ابھی میں نے تیار گیا نائے مکان تو گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں خاص کر پی ڈی ڈی ڈوارڈمنٹ ہے ان کی جتے بڑے عالی آفیسر ہیں ان سے یہی ان کی درخواست ہے کہ ان کا سربہ کیا جائے اور پھر ان کو سکورٹی کاٹی جائے پھر ان کو بجلی کا بل ان کے نام ادا کیا جائے ان کو بجلی کا بل جو ہے دیا جائے ان کے نام پر پھر یہ اس کے بعد ان نے یہ کہا کہ میں بجلی کا بل پھر ادا کروں گا تب تک یہ جو دو بل آئے ہیں آپ جانتے ہیں یہ دو بل ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہی ہیں یہ میں ادا نہیں کر سکتا ہوں نہ میرے پاس اتنی اوقات ہے کہ میں ادا کر سکوں آپ دیکھتے رہیں پروگرام جیکیل میں نیوز کمیاب کمیز بان سارفرہ سفدر گناہ